اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر ناف بار کتنے دنوں کے بعد صفائی کرنی چاہیے اور ان کی اہمیت کیا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ زیر ناف بار اُت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ چودہ دن یا اکیس دن حد جو ہے وہ چالیس دن بلکہ چالیس دن کے مطلق تو فرمایا کہ جو بندہ اتنی دیر کرتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے یعنی یہ اہمیت ہے کہ یہ بال ہر صورت میں زیر ناف بال جو ہے وہ کٹنے چاہیے اور اس کے بارے میں آپ ریزر کے ساتھ کریم کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ اس قسم جاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو منہ نہیں کیا گیا لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں صفائی کرنی پڑے گی اور جو بندہ یہ کام نہیں کرتا اب دوسرا سوال کیا جاتے کہ کہاں تک کٹیں تو جب زیر ناف کا ہے تو یقین ہے زیر ناف جو بال آتے ہیں شرمگاہ کے اوپر آتے ہیں یا دائیں بائیں آلہ کے حکم یہ ہے کہ پوری باڑی کے بال بھی آپ صاف کر سکتے ہیں مرد ہے تو داڑی کے بال رکھنے کا حکم آیا ہے لہذا یہ اور جو مچھے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو بھی کٹنا چاہیے جب آپ پانی پی رہے ہیں تو اگر آپ کے مچھے پانی میں چلی جاتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں یہ پانی نہیں شراب پی رہا ہے لہذا ہر صورت میں چودہ دن کے اندر اندر آپ جو ہے وہ زیر ناف بال ضرور کٹیں